موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس کے نیازی کے پروگرام سچی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان منتحہ حسن ناظرین پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے بدلتے سیاسی منظر ناموں کے حوالے سے اور ہمیشہ کی طرح انہی پر ہی اپنا قیمتی رائے تجزیہ تفسرہ دینے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے آج چیف ایڈیٹر روز نامہ پاکستان گروپ آف نیوز پیپر سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار سینئر رینکر پرسن جناب سردہ خان نیازی صاحب بہت شکریہ نیازی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں گے لیکن سب سے پہلے شامل کریں گے آج کی سچی بات وزیراعظم کا بغیر پروٹوکول اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ وزیراعظم نے لوگوں کو ایسو پیس پر عمل کرنے کی ہدایت کی وزیراعظم عمران خان نے سیکیورٹی اور پروٹوکول کے بغیر وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا جس میں عوامی مقامات بھی شامل تھے وفاقی حکومت کا انتخابی اصلاحات متعارف کروانے کا فیصلہ انتخابی دھاندی کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی وزیراعظم کے مشیر پارلیمانی امور بابر آوان نے کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات کا معاملہ ایسا ہے کہ اس سے آئینی بہران پیدا نہیں ہوا لیکن آئینی اداروں پر عدم اعتماد کا بہران پیدا ہو گیا ہے اسی لیے وفاقی حکومت کے انتخابی اصلاحات کے پیکج میں انچاس سیکشن متعارف حضف یا تبدیل کیے جا رہے ہیں دوسری جانب بلاول پوٹو زرداری نے اپنی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چاہے جتنی قانون سازی کر لی جائے اسٹیبلشمنٹ کے کردار تک انتخابات متنازع ہی رہیں گے شفاف انتخابات کے لیے انتخابی اصلاحات ضروری ہیں پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول پوٹو زرداری نے کہا کہ شفاف انتخابات کے لیے انتخابی اصلاحات بہت ضروری ہیں اور اگر انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کا فعل کردار ہے تو پھر ہم چاہے جتنی بھی قانون سازی کر لیں انتخابات متنازع ہی رہیں گے یورپی پارلیمنٹ میں توہین رسالت قانون کی آرڈ میں پاکستان مخالف قراردات منظور کر لی گئی عالمی خبر رسالت ادارے کے مطابق یہ قراردات یورپی پارلیمنٹ کی ایکسٹرنل ایکسیشن سویس سے وابستہ کئی ماہرین نے پیش کی ہے جس میں یورپی یونین نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے جی ایس پی پلس درجے پر نظر سانی کرے یا اس کو آرزی طور پر ختم کر ڈالے قراردات میں کم سے کم تین جگہوں پر فرانس کی تعاید کی گئی ہے اور پاکستان میں فرانسیسی سفیر کو حراسہ کرنے کی روک تھام اور پاکستان میں رہائش پذیر فرانسیسی باشندوں کے تحفظ پر زور دیا گیا ہے اس قراردات میں مزید بھی کہا گیا ہے کہ فوری طور پر پاکستان کو دیے جانے والے جی ایس پی پلس درجے پر نظر سانی کی جائے یا اسے جزو وقتی طور پر موقف موقوف کر کے پاکستان پر دباؤ بڑھایا جائے قراردات میں کئی مرتبہ شفقت ایمانوئل اور شگفتہ کاؤسر کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ آرٹیکل 295B کے تحت گرفتار ہیں ناظرین آج کی ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی اور پروگرام کا سچی بات نے ہمیشہ کی طرح اپنی روایت قائم رکھی ہے اور وہ بنا ہے عام آدمی کی آواز کس طرح سے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سردار خان نیازی صاحب کے مشوروں پر ہمیں خاص سے عمل درامت کرتے دکھائی دیئے اور سردار خان نیازی صاحب کی جانب سے بارہ مرتبہ اپنی پروگرامز میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں یہ خاصے نیک نیت آدمی ہیں لیکن جہاں پر لیکنگ ہے وہ صرف اس چیز کی ہے کہ عمران خان کو اپنی جومین سے تھوڑا سا باہر آ کر عام آدمی کے جو حالات زندگی چل رہے ہیں ملک میں ان کا جائزہ لینا چاہیے اس سے خود کو اپ ڈیٹ رکھنا چاہیے جتی گراؤنٹ ریالٹیز ہیں گراس روٹ لیول پر جو عوام کے مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی وزیراعظم کو ضرورت ہے تو لیجی ہمیشہ کی طرح عمران خان صاحب نے سردار خان نیازی صاحب کی یہ بات بھی مان لی اور خاصا کین بھی observe کیا جا رہا ہے وزیراعظم صاحب کی جانب سے سردار خان نیازی صاحب کے پروگرامز کو سردار خان نیازی کا کیا کہنا تھا اپنے پروگرامز میں کس طرح سے انہوں نے بات کی عوامی مسائل کی اور وزیراعظم کی جو توجہ ہے وہ اس جانب دلائی ہم آپ کو ان چنکس میں دکھاتے ہیں قریب کو نہ نواز شریف سے مقصد ہے نہ پیپل پارٹی سے مقصد ہے نہ کوئی اس کوئی جنڈے کا پتہ ہے اس کو اپنی روٹی کپلہ مکان ٹپانٹر دین دوائی پینا ڈور اور یہ ووٹ کے لیے نہیں کیا جائے گا یہ صرف اس لیے کیا جائے گا کہ یہ تو فرض ہے یہ تو میری زندگی کا مقصد ہے یہ تو مجھے اگر صدارتی عوضے پر بٹھائے گیا ہے تو یہ تو میرا بنیادی فرض ہے کہ میں حکومت سے کہوں کہ اس معاملے کو دیکھ لو اگر حریم کا میں خیال نہیں کرسکتا ہوں تو بیکار ہے کہیں بھی اس لیے تو میں آپ سے ریکویسٹ اور کیا یار انڈسٹریلس کو پروموٹ کریں گے اگر انڈسٹری کو پروموٹ کریں گے تو آپ اسی نیت سے پروموٹ کریں گے کہ غریب کو نوکری ملے آپ پیسے کی خاطر تو نہیں کریں گے اس ویسے یہ اچھا ہے کہ ایک پرائیم منسٹر ہے جس کو پیسے کی فکر نہیں ہے جس کو خود ایماندار آدمی ہے ایماندار آدمی ہے تو لہذا یہ سب سے بہترین جو اپورچورٹی اللہ تعالی نے دی ہے یہ کامبینیشن بڑا خوبصورت ہے بہت اچھا ہے کہ وہ اس سے فیدہ اٹھائے اور اگلا جہان بھی کمائے دوسرا آپ نے دیکھنا سکتا ہے اگلا جہان دور نہیں ہے ہاں کوئی دور نہیں ہے بہت خریب ہے کچھوں جو انٹرنل زمینی حقائق ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے ایماندار آدمی ہے ایماندار آدمی ہے امران خان اس میں کوئی شک نہیں نیک نیت بھی ہے لیکن اکیل کریم ڈیڈی صاحب لا اینڈ آڈر نہیں ہے بالکل اس کا نشان نہیں ہے لوگ گھر میں سو نہیں سکتے چوری عام ہے ڈاکہ عام ہے لوکل لا اینڈ آڈر کے برے حالات ہیں پولیس نام کا وجود نہیں ہے آپ نمک لینے جائیں لفافہ تو اس میں کرش ملی ہوئی ہوتی ہے وہ پی سی ہوئی نمک صاف نہیں ہے مرچ جائیں تو مرچ لال میں پی سی ہوئی مرچ ہوتی ہے گلی میں جائیں تو وہاں پانی ملتا ہے آپ کا سیورج پانی کے ساتھ ملا ہوا پانی صاف نہیں ہے پینٹور لینے جائیں تو وہ آپ لے نہیں سکتے دوائی اتنی مہنگی ہو گئی ہے یعنی سو مینی ٹھنگز بیماری عام ہو گئی ہے بہسپتالوں کا برا حال ہے جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ لوکل سطح پہ غریب آدمی کو کوئی جو ہاں چھ کروڑ کی سطح سے کم تھے گرے اب نو کروڑ کی سطح سے بھی چلے گئے نیچے پریس کانفرنس میں ٹی وی ٹاک میں تو ساری چیزیں اچھی نظر آ جاتی ہیں لیکن ایکچویلی جو پریکٹیکل ہے پریکٹیکل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی ہے کہ عمران خان بہت اچھا آدمی ہے نیک نیت آدمی ہے اس قسم کے ایشوز ہیں جو ان ایشوز کو اڈریس کرنا پڑے گا زمینی حقائق سے عمران خان نواقف آدمی ہے جتنے تک وہ زمینی حقائق کا پتہ نہیں کرے گا جتنے تک وہ اس کو بری بات سننے پڑے گی وہ اچانک کوئی اس سے مطلق بری بات کرتا ہے تو وہ اس کے آگے ٹی وی چینل پہ فوراں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ بری بات اس کو سننے چاہیے جو بھی بری بات کرتا ہے تنقید برائے تنقید لوگوں کو بھی کرنی چاہیے لیکن تنقید کو سننا لازمی چاہیے ہم اس کو جو سمجھاتے ہیں میں اس کا ویل وشہ رون میں جو بات کہہ رہا ہوں بلکل کئی دفعہ لکھا بھی ہے کہ زمینی حقائق سے آگاہ ہونا بڑا ضروری ہے قویسن میرا جے ہے کہ عمران خان کی ذات پہ عمران خان کے بغیر کوئی آپشن بھی نہیں ہے اس ملک کے پاس نہیں ہے بلکل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ عمران خان کو کوئی یہ بات بتائے کہ گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے گراؤنڈ ریالیٹی کا کچھ نہیں پتا کسی ایک کو نہیں پتا ایک کو نہیں پتا وہ کہا جاتا ہے کہ چالیس وزارتی ہیں جار میں آپ کو بتاؤں لاف دی لینڈ ہو جو ہے نا کی اتنی بھیرمتی کی جاتی ہے جس کی انتہا نہیں ہے میں تنگ پڑ کے باتیں کر رہا ہوں لیکن آج آپ بہت نیشب میں بتا رہا ہوں کہ میری آج ہماری شبلی فراد صاحب سے میٹنگ تھی اور جنرل باجوات صاحب سے آسم باجوات یہ باتیں میں نے ادھر بھی کی ہیں مقصود لاف دی لینڈ کا تو احترام ہی ختم ہو گیا ہے جو زیادہ بولے گا جو پریس کانفرنسیں کرے گا وہ وقتی طور پہ تو اثر ہوتا ہے بابا وہ گرونٹ پہ قیم رہتا ہے عمران خان چاہتا ہے بلڈنگ ایکٹیویٹی ہو عمران خان چاہتا ہے جی لاہور چینج ہو جائے جی بن جائے لیکن ایک احساس کمتری میں وہ شکار ہے ایک سنگل چیز نہیں ہے جو میریٹ پہ ہو رہی ہو زمینی حقائق کی کہ زمینی حقائق کچھ مختلف ہیں لیکن پریس کانفرنسوں میں ٹی وی پروگراموں میں سب اچھا ہے کیونکہ زمین پر کام کوئی ہوتا نظر نہیں آرہا مہنگائی کا برا حال ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو پارٹی حکمران پارٹی ہے اس وقت وہ مسلسل قربانی کے بکرے ڈھونتی رہتی ہے ان کو یہ کہا جائے کہ آٹھے کی قیمت جو ہے وہ 35 روپے کلو ہوتی تھی آج سے دو سال پہلے اور اب وہ 65 روپے تو کہتے ہیں مافیا کا یہ کام ہے مافیا تو آپ نے کبانی کا بکرہ ڈھون لیا اصل زمینی حدیقت یہ ہے کہ آپ کی پالیسی جو ہے آپ بنا نہیں پائے یا آپ کی پالیسی مکمل طور پر فیل ہو گئی تاریخ انصاف نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا نہ مہنگائی کے دیرے میں کیا تاریخ انصاف ہی گفتار کی تو غازی ہے لیکن کام کچھ نہیں کیا مہنگائی اتنی گریب آدمی کے لیے بڑھا دی ڈیلیوری کی طرف اپنی پارٹی کو کہیں کہ کوشش کریں کام کریں لوگوں کے یہ چنگ صاحب ملاحظہ کر رہے تھے ہمارے پروگرامز کے توسط سے سردار خانیازی صاحب کی جانب سے بہت مرتبہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی توجہ دلائے گی اور وزیراعظم کی جانب سے جو دورہ کیا گیا ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کا جس طرح سے انہوں نے رک رک کر ہر ٹھیلے والے کے پاس اس سے بات کی اس کے مسائل جانے کی کوشش کی تو یہ سب چیزیں پروف کرتی ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے صدا خانیازی صاحب کی جتنی بھی ریکمینڈیشنز تھیں ان پر خاصہ سیریسلی کام کرنا جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب نے ایک تیر سے دو شکار بھی کیے ہیں اے جانے تو گراؤنڈ ریالیٹیز پر آنے کی کوشش کی اور دوسرا جو سلوگن تھا پاکستان تحری کے انصاف کا that was a say no to vip کلچر اس کو بھی وہ توڑتے نظر آئے تو نیازی صاحب آپ کی طرف آئیں گے کس طرح سے دیکھتے ہیں وزیراعظم کی اس دورے کو انہوں نے بات پوری کی کسی خوش شاہن بات ہے کہ ان کو زمینی حقائق کا جبام آدمی بتائے گا جب ریڑی والا بتائے گا جب ٹانگے والا بدنی چلے جائیں اسی طرح کبھی میہ علیکلوریا ونگلی چلے جائیں اسی طرح نارکلی بداحر چلے جائیں پرانی نارکلی چلے جائیں اسی طرح داتا دربار چلے جائیں کہ قیل آدم کے مزار پیر چلے جائیں اور اسی طرح بلوچستان میں چلے جائیں سرات میں چلے جائیں کسی نہ کسی جگہ پہ جائیں تو جب ریلیمنٹ لوگوں سے بندہ بات کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے میں نے آر ایڈی کہا ہوا ہے کہ جو ہماری ہینٹ ہے نا وہ پیس کے لال میرچ میں ڈالی جاتی ہے صحیح اور جو نمک ہے اس میں یہ کرش کا پوڈر جو ہوتا ہے وہ اس نمک میں ڈالا جاتا ہے ملاوٹ ہر چیز میں ملاوٹ ہر چیز میں اور وہ جو ہے وہ ایک لمحہ فکری ہے لوگ تو ہم یہ کہتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ تنقید تنقید نہیں ہونی چاہیے تنقید برائے اسلاح ہونی چاہیے لیکن اگر کوئی تنقید کرتا بھی ہے اگر تنقید کو کرتا بھی ہے تو اس کی تنقید کو سننا چاہیے ہو سکتا ہے وہ تنقید برائے اسلاح کر رہا ہو اسلاح کے لئے کر رہا ہو آپوزیشن ہی بعض اوقات باتیں ہم ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے جمہوری ملکوں میں جے ہوتا ہے جے بتایا جاتا ہے کہ وہ کوئی حکمران تب اچھا حکمران اچھا ہی ڈیلیوری تب کر سکتا ہے اس کی ڈیلیوری تب بہتر ہو سکتی ہے کہ اس کا جو ہے اس کی جو اپوزیشن ہو وہ سٹرانگ ہو اور اپوزیشن کا ایم ہو کہ تنقید برائے صلاح کروی ہے تو اچھا لیڈر ڈیلیور بھی تب کر سکتا ہے بقایا وہ جو ہے وہ اس میں کیا آگے بہتر ہے کیا نہیں ہے لیکن محنت وہ کر رہے ہیں اور اچھی محنت سیر آپ نے یہ بات کی کہ محنت کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے تو آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ وفاقی حکومت نے انتخابی اصلاحات متعارف کروانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہر مرتبہ انتخابات ہوتے ہیں کسی بھی حلقے میں ہو انتخاب ختم ہونے کے بعد فوری جو ایک نئی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے وہ ہر جانے والی پارٹی کی جانب سے یہ آتی ہے کہ جی دھانگلی ہو گئی ہم تو ان ریزلٹ سے مطمئنی نہیں ہے تو اس کلچر کو کیا یہ توڑنے میں جو انتخابی اصلاحات متعارف کروائے جا رہے ہیں کیا یہ معاون ثابت ہوں گے نہیں انتخابی اصلاحات جو جے دے رہے ہیں اپوزیشن مانتی ہے نہیں مانتی وہ ایک نیا چیز ہے لیکن سر کمر دلشاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سابق الیکشن کمیشنر سر کمر دلشاد صاحب نے جوائن کیا ہے کمر صاحب 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 ایک ہو اچھا اس میں جناب ابھی میں صداح میں ہے آپ ٹھیک ہیں کمر صاحب جناب آپ بتائیں تو کیا یہ پھر اصلاحات شروع کرا دی ہیں سونے طرح پر صدی اللہ علیہ صاحب جو اصلاحات آئی ہیں قومی اسمبلی میں تکلیشنی ہوئی جو حکومت نے پاکستان نے جو بنای ہے پاریوانی منشتری نے وہ انچاس اصلاحات جو ہے پارٹی نائن وہ ان کا ایک مسودہ تیار کیا ہے اس میں بہت سی اصلاحات تو بہت درست ہیں ہم آپ کی رساطر سے یہ کہیں گے کہ وہ اس لحاظ جو ہیں وہ الیکشن ایکس دوزار سترہ میں ترمیم کی جاری ہیں وہ ترمیم ہو سکتی ہیں وہ سیپل مجارٹی کے تحت ہو سکتی ہیں اس میں ٹو ساڑ مجارٹی کے دور پیش نہیں آئے گی قومت ان کو پارلیمنٹ میں لے آئے اور اس میں ترمیم کرنا بڑا آسان ہے اس میں ایک سب سے بڑا اہم ہے جس طرح پوزیشن اعتراج کرے گی وہ ہے حلقہ بندیوں کے بارے میں حلقہ بندیوں کے بارے میں ان کی چھوڑی یہ ہے اس مسابدے ہیں پیش کی ہے کہ آئندہ جو حلقہ بندی ہو وہ انتحادی فرست کی بنیاد پر کی جائے اور جیسے کہ ہمارے حلقہ بندیاں ہوتی رہی ہیں وہ ہوتی رہی ہیں پاپولیشن پر آبادی پر اب وہ آبادی کو نکال کے پاپولیشن کا لفظ نکال کے وہاں وہ لگا رہے ہیں انتحادی فرست کی بنیاد پر تو یہ اس سے ایک پورا جو آپ کا ڈھانچہ ہے قومی اسمبلی اور سبائی اسمبلی کے نشیشتوں کا وہ تبدیل ہونے کے امکانات ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے آبادی کی بنیاد پر تیادہ تھی ہوتی تھی باقیس جماعتوں بیسے اس سبو کو مردے اس سے ایک تھوڑا سا ہے ہماری گورنمنٹ کو بھی رہ پوزیشن کو بیٹھ کر اس پر اپنے ہمیں مشاہد کر لیں کہ آیا یہ مفید ہے یا نہیں ہے دنیا کے کسی ملک میں بھی آبادی کی بنیادوں پر تو ہلکہ بندیاں ہوتی ہیں لیکن انتہابی فرس کی بنیاد پر ہم نے کسی ملک کی ہلکہ بندی نہیں بھیتی تو یہ ایک سوالیاں نشان ہے پاکیس جتنے بھی ترمیمیں ہیں وہ درست ہیں خوش آئند ہیں اور وہ ہماری سیافی کے ماتوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھ پر فیصلہ کر لیں لیکن جو ایک اس کے ساتھ ہم آپ کی رساطس سے یہ کہنا چاہیں گے کہ الیکٹرونک وارٹنگ مشین کا جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس کو علیدہ رکھیں الیکٹرونک وارٹنگ مشین کے لیے آپ کو آئین میں سو تھرڈ مجارٹی چاہیے آئین میں ترمیم چاہیے اب یہ جو فارٹی نائن جو ترمیمیں آ رہی ہیں اس کے لیے سمپل مجارٹی چاہیے اس میں کانون سازی ہے اس میں آئین سازی نہیں ہے اور الیکٹرونک وارٹنگ مشین میں آئین سازی ہے تو وہ آئین سازی کرنے میں بہت دکت بیش آئی دی کہ وہ ایسے ہی وہ سسٹم جو ہے وہ اتنا کامیاب دنیا میں نہیں ہے انڈیا میں بھی کامیاب نہیں جا رہا آپ اس پر جب جب میں نے رپورٹ مجوائی پرائیمسٹر صاحب کو پورے ڈاکومنٹ دیئے اس میں میں نے یہ کہا کہ تحرل گاندی نے یہ سٹیئرمنٹ جاری کیا کہ اگر انڈیا میں اگر مینول اور انتخابی فرشت کے حوالے سے انتخابات پروائے جائیں تو بی جی پی کی زمانت زبط ہو سکتی ہے وہ صرف الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے اکسدار میں آئی ہے انہوں نے ایسی چپیں لگا دی تو سارا ووٹ ٹاسٹ ہو گیا تانگرس کی وجہے بی جی پی پر چلا گیا وہ ایک انٹرمیشن طور پر اس کے بارے میں تا سجاد ہے اور دنیا کے کسی ملک میں بھی الیکٹرونگ ووٹنگ مشین اتنا کامیاب نہیں جا رہی وہ پرانے سسٹم کی طرف آ رہے ہیں یہ میں نے ساری رپورٹ پرائیمسٹر پرائیمسٹر صاحب کی یہ ساری چیزیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ معاملے بڑے کہہ رہے ہیں پچیدہ ہیں الیکٹرونگ ووٹنگ مشین کو ایک اور بڑی اہم بات صدر صاحب آج پرینڈ صاحب ہے جب وہ اپوزیشن کے حصہ تھے اپوزیشن سے انہوں نے پارویمانی وفت کے ساتھ ہائی لینڈ میں وزٹ کیا اور بندگار کا الیکٹرونگ ووٹنگ مشین دیکھی تارا سسٹم دیکھا واقسی پر جو انہوں نے سپیکر کو جو رپورٹ پیش کی اس کے خلاف دی کہتا ہے یہ یہ سسٹم درست نہیں ہے موضوع نہیں ہے اس میں بڑی خانیہ ہیں یہ بڑا شاندار رپورٹ دیکھی اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو خود وہ پرائیلنٹ پاکستان ہے تو انہوں نے پرائیمسٹر صاحب کو کیوں نہیں بتایا ہے کہ جرام میں نے تو خود سرزی کری الیکٹرونگ سسٹم دیکھا ہے تھائی لینڈ کا اس میں تو فائدہ ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں آپ کیوں لے کیا رہے ہیں میں اس سمجھایا اسی طرح سانیا نشتر جو ہے سانیا نشتر جو تھی دوہزار تیرہ میں نگران وزیر کی تعلیم کی انہوں کو جسٹس خارجر یہ کہا ہے کہ آپ الیکٹرونگ وارٹنگ مشین پر کام کریں انہوں نے بڑی خوبصورت رپورٹ کیار کیا ہے اس ہمارے پاس مجود ہے تو سانیا نشتر نے اس کے خلاف رپورٹ دی یہ الیکٹرونگ وارٹنگ مشین کے ساتھ بڑی خامیہ ہیں اس کے اندر اس میں شفاقیت نہیں ہے راجداری نہیں ہے ہمیں حیران کیا ہے کہ سانیا نشتر کیوں نہیں پرائیمیسٹر صاحب کو بریش کر رہی اس طرح باب ربان صاحب بڑی ٹاپ پراز کے ہمارے لائر ہیں کالندان ہیں وہ بھی کیوں نہیں سمجھاتے پرائیمیسٹر صاحب کو بجناہ یہ دنیا کے کسی ملک میں یہ کامیہ یہ سارے معاملات ہیں جو میں نے آپ پیش کر دی نہیں تو آپ اس کو لیڈ کریں اس سسٹم کو الیکشن کے اسلاحات کی تو ضرورت ہے پاکستان میں بہت سخص ضرورت ہے اور اس اسلاحات پہ آپ بیٹھیں آپ تجربہ کار آدمی ہیں آپ نے ہمیشہ ملک محب وطن کے سپائی کے طور پر کام کیا ہے اور اچھا میسیج بھی دیتے ہیں اچھی بات کرتے ہیں اچھی اچھا اچھی انتجا ہماری گزارش یہی ہوگی آپ سے کہ آپ اس میں پارٹی سپیٹ کریں اور آپ کریں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور پرائم منسٹر کو ملیں ملکات کا ٹیم لیں آپ نے بڑا کام کیا میڈیا کے ازادی کے لیے کام کیا اور بے پناہ سپرم کورٹ میں آپ خود بے سٹیٹر گئے ہیں معاملات میں تو یہ میں رمضان کے بعد جب آپ فارق ہو جائیں گے تو میں وہ ریپورٹ جو میں چیف آف دی آرمی سٹاپ کو یا پرائم منسٹر صاحب کو یا اصل کیسر کو یا اصل جنانی صاحب کو میں نے مجھواری ہیں ایماری سمجھا گلانے کے لیے دیئے وہ میں آپ کو پیش کروں گا تو آپ اس کو جناب اس کے فیس کو جب پڑھیں دیکھیں پھر جو مطلقہ ہلکے ہیں مقدر ہلکے ہیں وہ ہم بتائیں کہ جناب یہ پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے جو ہمارا موجودہ نہیں وہ دیکھیں الیکٹرانک جس طرح آپ بتا رہے ہیں ہم بالکل معقول بات کر رہے ہیں مناسب بات کر رہے ہیں اور پریکٹیک کیبل بات کر رہے ہیں کہ جی الیکٹرانک مشید بات کا ایشو ہے پہلے تو آپ بیٹھ کے الیکشن اصلاحات پر رضا مند ہو الیکشن اصلاحات کریں پھر الیکٹرانک مشید کے فیضے نقصان دیکھیں وہ آپس میں بیٹھ کے پہلے تو الیکشن اصلاحات کے بارے میں آپس میں پارٹیاں مستفق ہونی چاہیے نہیں تو درستہ ہے بلکہ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اب یہ موجودہ حکومت ہے ایک بڑا ہے بہتی ناپسیدہ قدمی اٹھایا ہوا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو انہوں نے دلکل نظر انداز کر دیا ہر معاملے میں اگنور کیا ہے اب جو الیکشن کمیشن پہ جو انہوں نے فاہل توڑی صاحب نے ایک شوروں میں دکھایا تھا وہ ویسی ایک لیبارٹری میں تیار کر کے دکھا دیا جس پر الیکشن کمیشن نے بھی تحفظات کا ظاہر کیا لیکن الیکشن کمیشن کو نہیں برایا میٹنگ میں طلب نہیں کیا اور نہ وہ بھی گلت پاکستان میں میکنگ ہوئی الیکٹورٹک وارٹک مشین باب روان صاحب کو کاجی آپ پری سنگ پہ جو اصری اطارہ جنہیں کام کرنا ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے دلکل اگنور کیا ہو ہے بلکل مشاورت نہیں کی اور الیکشن کمیشن پاکستان نے جو اپنے اور جو رپورٹ دی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے پاکستان میں الیکٹورٹک مشین نہیں کر سکتی تسری بڑی اہم بات انٹرنیٹ ویلٹ اوور سیز پاکستانی کے بارے میں اس کے بارے میں بھی کہنا یہ بھی قابل عمل نہیں ہے اس لیٰہ سے دنیا بیلٹن نہیں ہوتی یہ خرچہ ہوگا تو الیکشہ کمیشن نے بتایا کہ انٹرنیٹ بیلٹن کے اوپر پچاس ارب روپیہ خرچ ہونا ہے اور یہ ماشاءاللہ ارب روپیہ خرچ ہونا ہے ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو سپریم کورٹ میں خود بیش ہوتا تھا سارے کیس تقریبا ہوتے تھے یا کوئی جو پبلک ایفیئرز ہوتے تھے جو رفایامہ کے کاموں کے لئے کرتا تھا خود آرگو کرتا تھا آپ کو پتا ہے کہ ان کے وکیل ہیں بہت زیادہ اور بڑے ہمارے آلہ پائے کے وکیل ہیں تو وہ معاملات کو کچھ نہ کچھ تو پیچیدہ کریں گے نہیں وہ زہر ہے چیزہ تو زہر کریں گے انہی طرح دکھایا جاتا ہے تو یہ ہم سب چیزیں ہم نظر یہ آرہ ہے کہ بلکہ ٹھیک ہے لیکن بڑا الیکشن تو اپنا ایک ادارہ ہے انہوں نے بیٹر بنائے آپ دھائی سال تک برا بلا کہہ دیا انہوں نے اس کے بدلے میں آپ کو برا بلا کہہ دیا اب یہ ختم کریں اور آپ اپس جناب آپ یہ بند کریں جب یہ بند کر دیں گے ان کا سوشل میڈیا تو ان کا بھی سوشل میڈیا پر ایمیسٹر پر جو ہے بلا وزا کرے گا یہ دونوں بیٹھ ختم کریں آپ جنگ پر لڑ رہے ہیں لفاظی اور تمام ترجمان کو تبدیل کی جائے اب پڑا اچھا یہ آپ اصلاحات پیتا کرنے کی رکھے ہوئے جتنے اصلاحات پیتا کریں گے جتنے آپ اس میں لڑائی ہوں گی اتنا ان کی عزت پڑے گی اور دو درو طرف کی معاملہ ہو رہی دو طرف معاملہ ہے بلکل ٹھیک کہا آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہمیشہ کی طرح اپنے روایات کی پاسداری کرتے ہوئے یہاں لیں آزان بریک آزان بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈسکس کریں گے کراچی میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے جو کہ ہلکہ نی ای 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 نی نواز نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا سٹے ویڈ آس ویڈ بیک آفٹر بریک اور بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ انتخابی اصلاحات لائی جائیں گی ملک میں جو بھی شورش بپا کی جاتی ہے ہر انتخابات کے بعد کہ دھانلی ہو گئی کوئی بھی ریزلٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا صرف وہی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے جو کہ الیکشن جیتا ہوتا ہے جو کہ جس کی جیت ڈیکلیئر ہوتی ہے وہ اس پر اپنے تحفوظات کا اظہار نہیں کرتی جماعت ریس جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ان پر اپنے تحفوظات کا اظہار شروع کر دیتی ہیں تو بابر کیا اور یہ بھی وہ کرتے نظر آئے مطالبہ کہ فوج جو ہیں وہ تمام بیلیٹ پیپر جتنا بھی مواد ہے یہ فوج کے سپورٹ کر دیا جائے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے اس اطراز کو دیکھو وہ ان کے جو تحفظات ہیں یہ لمحے فکریہ ہے نا کہ جو پارٹی جیتی ہے وہ تو ان کے لئے تو سب اچھے اچھا الیکشن ہو کے جو بارٹی آرتی ہے وہ پھر اس کا جائی ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا بانہ کرتی ہے یا کوئی اور چیز سلا لیتی ہے اگر بیٹھ جائیں پوزیشن اور دونوں پارٹی بیٹھ جائیں تو میرا خیال ہے مسئلے کا نکل سکتا ہے اور تینوں پارٹی تاریخ انصاف اور نون لیگ بیٹھ جائیں تو الیکشن اسلاحات تو سب کی ضرورت ہے نا صحیح بلکل صحیح لیکن ان اسلاحات کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کہ تینوں پارٹی ایک جگہ پہ آئیں بہت خوبصورت بات کہی ہے آپ نے تینوں پارٹی ایک جگہ پہ بیٹھ ضروری ہے آپ ریکمنڈ کیا کریں کیا طریقے نکل سکتے ہیں جس طرح سے ہر برتے دن کے ساتھ تنقید اور تنز کے نشتر چلاتے دکھائی دیتے ہیں آپ ریکمنڈ کیا کرتے ہیں کیا صورت نکل سکتی ہے کہ پارٹی آپس میں مل بیٹھ چاہیں پارٹیاں دیکھیں جی پرابلم جی ہے کہ پتہ نہیں مل بیٹھ تھی ہیں کہ نہیں اگر ان کو الیکشن اصلاحات چاہیے تو ان کو مل کے بیٹھنا پڑے گا اگر وہ اصلاحات چاہتے ہیں اگر الیکشن اصلاحات نہیں کریں گے تو پھر ان کو فیوچر میں جو نقصان ہوت ہوں سلسلہ جاری رہے گا مل بیٹھنے میں الیکشن اصلاحات کے لیے اور معاشی اصلاحات کے لیے کم از کم ان کو دو کاموں کے لیے لازمی مل کے بیٹھنا چاہی سر کہا جاتا ہے کہ اگر ملک میں پولیٹیکل سٹیوبلیٹی ہو تو یہ ریزلٹ کرتی ہے آپ کی ایکنومک سٹیوبلیٹی کی طرف آپ کی معیشت بھی اسے مضبوط ہوتی ہے اگر آپ جتنا بھی ملک میں جو پولیٹیکل نظام چل رہے سیاسی نظام چل رہے وہ مستحکم ہو جائے تو آپ تینوں پارٹی سے کیا کہیں کہ جو معیشت ہماری جس سمجھ جا رہی ہے کیونکہ بہت گراوٹ دیکھنے میں آرہی ہے سٹاک مارکیٹ ہماری آرموسٹ کریش ہو چکی ہے آپ کیا کہیں گے پارٹی کو کہ وقت آگیا ہے کہ ملکی مفادات کی جانب توجہ کریں نہیں یہ تو وقت تو کافی دیر کریں ہم تو حالی میں جتنے پولیٹیکل انتخابات ہمارے ہوئے پارٹی کی جانب سے جو بھی پولیٹیکل پارٹی نے انتخاب کو ون کیا تو وہ تو ہمیں ون ون کی پوزیشن پر نظر آئی لیکن جو باقی پارٹی تھی جو سیکنڈ یا تھرڈ یا فورت یا ففت پہ آئیں تو ان پارٹی نے کافی اترازات کا اظہار کیا ایک جانب ہماری یہ حالات چل رہے ہیں انتخابات کے حوالے پارلیمنٹ کے ہونے والے اجلاس میں پاکستان جو جی ایس پی سٹیٹس ہے اس پر اس کو ختم کرنے کے حوالے سے بات کی گئی اور یہ سب یورپی پارلیمنٹ میں منظوری کی گئی ہے اس قانون کی اس کے مطابق پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بھی جو ہے اس کے ریزلٹ میں اس قانون جو پیش ہوا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھو جی جو ہمارا ہی کیا درہ ہے نا کہ ہم اس قسم کو موقع کیوں دیتے ہیں جو یہ بات ہوتی ہے سید ڈاکٹر شمائل نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے مزید جانیں گے ڈاکٹر صاحب سلام علیکم جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب یہ جو یورپین یونین کا کس چڑھو آج اس کی وجہ سے اس حوات سے اس معاملات سے ہماری سٹاک مارکیٹ ہی بہت تو ڈاؤن گئی تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیوں اس طرح کا سلسلہ شروع ہو گیا اور حکومت سے کنٹرول نہیں اور دیکھ رہا تھا فالو اپ بات یہ ہے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کے ساتھ اور یورپین چونکہ ان کی پارلیمنٹ کی زیرے سایہ ہمارے پاس یہ سٹیٹس رہا ہے اور اس کے اثر سے ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج پاکستان کی ایک سپورٹ کو ملتا رہا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو اور اس کے اندر جو شکیں شروع سے جی ایس پی پلس کے ساتھ رہی ہیں اس میں ہیومن رائٹ اور اس قسم کے تمام لیبر لاز کی امپلیمنٹیشن پروٹیکشن آف مائنورٹیز یہ تمام چیزیں رہی ہیں تو یہ ذمہ داری ایز ای ملک جب ہمیں یہ سٹیٹس دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ یہ شکیں موجود تھی اور ظاہری بات اس پہ نظر سانی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ وہ سٹیٹس ختم ہوتا ہے اس دسکشن کے نتیجے میں اور پارلمنٹ کے سامنے آ رہی ہے ان کے ووٹ کے نتیجے میں تو ظاہری بات ہے پاکستان کے ایکسپورٹ کو کم ہوتا ہے تو ہماری اکنومک سیچویشن کو دھچکہ پہنچ سکتا ہے اور اسی کے نتیجے میں جو سینٹیمنٹ ہے وہ ابھی سٹاک مارکٹ میں نظر آ رہا ہے دیکھیں ابھی اس وقت تو جسے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ رائٹ اوئی انپلیمنٹ نہیں ہوگا حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس کے اندر کچھ ایڈوانٹیج لے کہ ہم نے کچھ منسٹریز نے جو پہلے سے جو چینجز ہیں وہ لا چکے ہیں ہیمن رائٹس کے حوالے سے اور جو ان کی تحفظات ہیں مائنورٹیز کے حوالے سے لیکن ظاہری بات ہے ابھی حالیہ جو ملک کے اندر ایک سیچویشن سامنے اُبری تھی اس کو وہ کوشش کریں گے کہ اس طریقے سے ہم ٹائم بائی کریں کہ جو قومت کے لیول پہ ملکی سطح پہ جو ہم چینجز لا رہے ہیں وہ تمام پوزیٹیو ہیں لیکن یہ کہ ابھی قبل وقت ہوگا یہ کہنا فر تلحال ظاہری بات ہے کہ مارکٹ کو اچھا خاصہ ایک نقصان پہنچا ہے امید ہے کہ یہ اس طرح امران کان اس معاملے میں اسلامی کنٹے سربران سے ملکات کا اندیہ انہوں نے دیا ہے تو اس تاثر کو زہل کر سکیں گے دیکھیں یہ ایک مشکل مطلب ایک یعنی پرائم منسٹر کے لیے اور حکومت کے لیے مشکل مرحلہ ہوگا اس کی بجائے یہ ہے کہ حالیہ پہلے بھی پرائم منسٹر نے ہر سطح پہ اور اسلامی سطح پہ ممالک کی میٹنگ میں اس کو اجاغر کیا لیکن اس موقع پہ کیا وہ اس وقت اس سٹیج پہ ہمارا کوئی ساتھ دیں گے یا اس حد تک جس کے نتیجے میں یہ جو مشکل ہے یہ زائل ہو جائے یہ ابھی مجھے لگتا نہیں کہ یہ آسانی سے ہو پائے گا ڈاکٹر شمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایکانومی کے حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے اور اپنے ناصرین کو بتاتے چلیں کہ جس طرح سے کرونا کی تیسری لہر پاکستان بھر میں جاری ہے جس طرح سے اس کی تباہ کاریاں ورلڈ وائیڈ بھی جاری ہیں پاکستان کے پرٹیکولرلی بات کی جائے تو روز نیوز نے کوئی خاصیت حاصل رہی کہ جتنی کرونا وائرس سے ہونے والی ریٹس تھے جتنی اس کے حوالے سے اقدامات کیے جارہے تھے چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہوں چاہے وہ شہریوں کے لیول پہ ہوں انہوں نے نہ صرف ہائی لائٹ کیا بلکہ عام لوگوں کی مریضوں کی آواز بھی بنا روز نیوز اور ساتھ جتنے بھی ایسو پیز ہیں ان کو فالو کرنے کے حوالے سے خصوصی طور پر انسٹرکشن لائزہ کیجئے یہ ریپورٹ کرونا وائرس کی تیسری لائر نے پاکستان کا رخ کیا ہوا ہے بلکہ اس ایریے میں انڈیا سمیت انڈیا میں بہت زیادہ بڑے علاق تھے اور پاکستان میں کیسز درہ در بڑھ رہے ہیں ڈے بائی ڈے اس کی وجہ تو ظاہر وائرس تو ایک سال سے اوپر سے عرصہ ہو گیا موجود ہے لیکن جو کام جس میں سستی ہوئی ہے ہماری پاکستان میں وہ یہ ہوئی ہے کہ ویڈسینیشن کے عمل کو تیزی کے ساتھ اس تیزی کے ساتھ نہیں شروع کیا جا سکا جس تیزی کے ساتھ یورپین کنٹریز نے خاص طرق اور یوتے نے کیا میں سجیسٹ ویڈسین لڈانی چاہیے میں خود لدوائی میرے والد صاحب کو لدوائی چکا ہوں والدہ کو لدوائی جتنے ہمارے پچاس سے اوپر پاکستان میں بھی ان کو لدوائی چکا ہوں اور ہر بنے تمہیں سٹریس ویڈسینیشن سے سائیڈ افیٹس سے مرد بنا ہیں سائیڈ افیٹس جو آپ عام سی جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو ایک دیتا ہے تو اس سے بھی ڈائریہ ہو جاتا ہے اس کے بھی سائیڈ افیٹس ہوتے ہیں ہر دوائی کوئی سائیڈ افیٹس ہوتا ہے لیکن کرونا وائرس کا سب سے بڑا سائیڈ افیٹس موت ہے ویڈسین سے ابھی تا کسی ضرور ہیں لیکن اس سال تک وہ سیریز نہیں ہوئے کہ انہیں آئی ٹی یو آئی سی یو وینٹی لیٹرز لیٹرز جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وائرس خاص طور پر جو اسیمٹومیٹک لوگ ہیں جن میں کوئی علامات نہیں ہے سب سے زیادہ خطرنات جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کے پھیلانے کا سبب باندھ رہے ہوتے ہیں